السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلل ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتو مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبًا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہم انفعنی بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُونِي وَزِدْنِي عِلْمَا محترم صدرِ اجلاس جناب مولانا عبدالکریم پرمار حفظہ اللہ امیر صبائی جمعیت اہلِ حدیث بجرات قابلِ قدر فازلِ گرامی ناظمِ اجلاس فضلت الشیخ عبدالوحاب مدنی حفظہ اللہ معزز و محترم خطبہِ اجلاس جامعہ رحمانیہ کے تمام قابلِ قدر منتظمین اور اساتِ ذائق کرام عزیز طلبہ دور اور نزدیک سے آئے ہوئے اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے تمام دینی و ملی بھائیوں بزرگوں ملی نوجوانوں اور پیارے بچوں یہ خوشی کا موقع ہے اور میں اس پرمسرت موقع پر اللہ وحدہولہ شریک کا بہت مشکور و ممنون ہوں شکر بجالاتا ہوں کہ آج تین مارچ دوہزار انیس بروزِ اطوال سرزمینِ نڈیاد گجرات کے اس آزیم الشان جامعہ رحمانیہ کی گود میں منقید ہونے والے اس اجلاس میں شرکت کا موقع پا رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو سچ اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے بعدہو بے شمار بے شمار صلات و درود نازل ہو امامِ انسو جان رحمتِ عالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی ذاتِ گرامی ہم تمام مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کرائی جن کے ذریعہ سے ہم سب کو کتابِ ہدایت ملی زندگی جینے کا سلیقہ اور ہنر ملا کروڑہا صلات و درود نازل ہو آپ پر اللہم صلے علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے بھائیو اس موقع پر اگر جمعیت اہل حدیث گجرات کا شکر ادا نہ کیا جائے تو یہ نہ شکری ہوگی نہ سپاسی ہوگی اس لئے میں اس مبارک اجلاس کے انعقاد پر شہری جمعیت اہل حدیث نڈیار ظلئی اور مقامی جمعیت اہل حدیث نڈیار اور صوبائی جمعیت اہل حدیث گجرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر سال کی طرح اس بار بھی توحید و استقامت نامی یہ کانفرنس منقب کی عوام اور علماء کو مدعو کیا اور ایک دوسرے سے مل کر کتاب و سنت کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع ان کے ذریعہ سے ہاتھ آیا اللہ تعالیٰ شہری ظلئی مقامی اور صوبائی جمعیتوں کے اس کار خیر کو قبول فرمائے امت اور ملت کا یہ کاروانے کاروانے سلف کو اسی طرح سے انہیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے موضوع ہے کیا ہمارے لئے اللہ کافی نہیں مطرم حاضرین کیا خیال ہے آپ کا ہمارے لئے اللہ کافی نہیں تو پھر جواب تو آپ جانتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں کچھ تفصیل چاہیے ہاں اللہ کافی ہے لیکن اس کے لئے کچھ ذمہ داریاں ہمارے سرو پر ہیں وہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہمارے لئے کافی کب ہوگا جب ہم ایسا اور ایسا عقیدہ پیش کریں گے اور عقیدے کے ساتھ ایسا اور ایسا عمل پیش کریں گے تو اللہ جیسے ہمارے اسلاف کے لئے کافی تھا انشاءاللہ ہمارے لئے بھی کافی ہوگا لیکن آؤ اللہ کیسے کافی ہوگا جب ہم اللہ کو پہچان کر اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو موحد بنا لیں گے سب سے بنیادی شرط یہ ہے تو بھئے اللہ کی تلاش اللہ کی تلاش کیسے اور کس راستے میں ہو تقلید کے راستے میں یا تحقیق کے راستے میں بولو بھائیو تحقیق آپ کے جواب کی دلیل قرآن میں موجود ہے ابو الانبیاء حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تحقیق کیا کھود لگائی میرا رب کون ہے سوریان آم سورت نمبر چھے کی آیت نمبر پچہ ہتر سے لے کر اسی پڑھئے اللہ رب العالمین نے ان کا واقعہ ذکر کیا ہے نظر پڑی ستاروں پر کہا چمکدار ہیں یہ ہمارا رب ہو سکتے ہیں ڈوب گئے چاند تھوڑا بڑا سا نظر آیا کہا اس کی روشنی زیادہ ہے زیادہ چمکدار ہے اس میں ربوبیت ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی غائب ہوتا ہوا دکھائی دیا صبح ہوتے ہی نہ چاند اور نہ ستارے سب غائب ہو گئے سورج بڑے حالے میں نکلا تاریکیوں کو چیرتا اندھیروں کو بھگاتا ہوا نمودار ہو گیا کہنے لگے یہ سب سے بڑا ہے پوری دنیا کو جگمگا رہا ہے ہادہ ربی ہادہ اکبر this is my lot یہ میرا رب ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا کہا میں ایسے ڈوبنے والوں پر ایمان اور اقین نہیں رکھتا ہوں اے میری قوم کے لوگوں میں بری ہوں اس سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھیراتے ہو یہ سورج یہ چاند یہ ستارے نکل کر ڈوب جانے والے ہیں ڈوب جانے والا ہمارا رب یا ہمارا معبود نہیں ہو سکتا معبود تو وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا ان کو روشنی عطا فرمائی اور وہ ہمارا خالق حقیقی پاک پروردگار رب وحدہ لا شریک اللہو ہے جو آسمان اور زمین کا خالق تحقیق کیا اللہ مل گیا بولو ملا کی نہیں میرے بھائیو اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ باپ دادا جس پہ چلے آ رہے ہیں میں بھی اسی راہ پہ چلوں گا تو ان کو اللہ ملتا ان کا باپ آذر تو بتوں کو بنانے والا بتوں کو بیچنے والا اور بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے والا تھا کبھی ان کو ہدایت نصیب ہوتی لیکن انہوں نے تقلید نہیں کی کیا کیا انہوں نے تحقیق تو ہم میں بھی کیا کرنا ہے دین کے بارے میں تحقیق تحقیق کریں گے راستہ ملے گا اللہ نے ابراہیم کو عظمت عطا فرمائی کہ اپنے انبیاء اور رسولوں میں ان کا نام درج فرما دیا اور ابو الانبیاء فادر آف دی پروفیٹس ہونے کا شرف عطا فرمایا ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل ہے جو اسمائل علیہ السلام سے نکلی تو آخر میں جنابے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جنابے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی ہم جن کے امتی ہیں اللہ کا شکر ہم بجا لائیں اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے نسل چلی تو انبیاء بنو اسرائیل کی آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے ایک سلسلہ چڑھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر کے رکا ہے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تو اسمائل علیہ السلام کی نسل نبی صلی اللہ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اس سے آخر میں اور اسحاق علیہ السلام کی نسل ان سے آخر میں کون پیدا ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنو اسرائیل میں سے اللہ نے ابراہیم کو اکیل امت بنا دیا تحقیق کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کو جب توحید ملی اللہ کی پہچان انہوں نے اچھی طرح کر لی تو اس پر ثابت قدم ہو گئے تو میرے بھائیو ابراہیم کی زندگی سے ایک اور بات یہ ملتی ہے کہ ایک تو آنکھیں بند کر کے کسی راہ پر نہیں چلنا ہے اندھا نہیں بن جانا ہے آنکھیں کھول کر چلنا ہے اللہ کی دی ہوئی عقل سے غور و فکر کرنا ہے اللہ کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا ہے تحقیق کی راہوں میں لگ جانا ہے اور اللہ جب مل جائے اللہ کی توحید کا علم ہو جائے اللہ کی پہچان ہم کر لیں تو اس راہ پر ہمیں کیا ہونا ہے ثابت ثابت قدم رہنا ہے بھلے دنیا کی طاقتیں ڈرا رہی ہوں دنیا کی طاقتیں الجھا رہی ہوں دنیا کی طاقتیں خوف دلا رہی ہوں یا لالچ ہمیں نہ لالچ میں پڑنا ہے اور نہ خوف و حراس میں مبتلا ہونا ہے یہی بات اللہ نے کہی ہے نا سورہ زمر سورہ 49 کے آیت نمبر 36 پڑھئے اللہ کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِي اور یہ لوگ یہ تمہارے زمانے کے لوگ تو تمہیں ان سے ڈرا رہے ہیں خوف دلا رہے ہیں ان کا جو اللہ کے علاوہ ہیں اللہ کے علاوہ سے دہشت میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں کہ حکومت ایسا کر دے گی فلاں اور فلاں جتا ہے وہ ایسا کر دے گا لوگ ڈرا رہے ہیں اللہ کہتا ہے مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَاتٍ گمراہ لوگ ہیں نا اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے تو ان گمراہ لوگوں سے اے توحید والو تمہیں ڈرنے کی ضرورت اس لئے کہ اللہ تمہارے لئے کافی ہے تو میرے بھائیو ایمان مل جائے توحید مل جائے تو پھر استقامت اختیار کرنا ثبات قدمی اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے دعوت اور تبلیغ کرنا ہے توحید کی جو دولت ہمیں مل جائے اسے دنیا کے چپے چپے شہر کے گلی کوچوں میں پہنچانا ہے تاکہ اللہ کے ہاں جب سوال ہو کہ اے میرے بندے کیا وہ توحید جو تجھے ملی تھی تو انہیں اس کی تبلیغ بھی کی تو ہم اللہ کے ہاں اس کا جواب دے سکیں اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس توحید کے مشن کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم ہے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے لگیں ابراہیم علیہ السلام پوچھ بیٹھے اپنی قوم سے یہ اسٹیچوز ان کے سامنے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو ہاتھ ہاتھ اٹھا کر ماغ رہے ہو ان سے کیا بات ہے کیا مادرہ ہے ارے ان کے سامنے تو کھانا رکھ دیا جائے کھائیں گے نہیں پانی رکھ دیا جائے پییں گے نہیں مکھی بیٹھ جائے تو ہٹا نہیں سکتے بھگا نہیں سکتے آخر کیا مادرہ ہے ان سے ماغنا ان کے سامنے جم کر بیٹھنا تو قوم کا جواب تھا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راہ پر چلتے ہوئے پہایا ہے اس لئے ہم ایسا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ اور آپ کے باپ دادا سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں اللہ رب العالمین تقلید کی راہ پر تمہیں ملنے والا نہیں ہے تمہیں توحید چاہیے اللہ چاہیے نجات چاہیے تو تمہیں کس راہ پر چلنا ہے بولو تحقیق کی راہ پر چلنا ہے تحقیق کی راہ پر چلتے ہوئے ایک بار اف آئی آر درج ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تفصیل بہت ہے لیکن وقت جو محدود ہے اس لئے میں ٹو دا پوائنٹ آگے بڑھنا ہوں اف آئی آر درج ہوا کہ ابراہیم تو ہمارے بوتوں کی ہمارے بوتوں کی شان میں بولیاں بولتے ہیں ان کی بیزتی کرتے ہیں انہوں نے تو جا کر ہمارے بوت خانے میں ڈھا دیا ہے انہیں وہی ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس لئے کہ وہی کہتے ہیں کہ یہ سب برے ہیں ان میں طاقت اور پاور نہیں ہے پاور تو اس میں ہے جو اکیلا اللہ ہے اچھا بادشاہ نمرود کے دربار میں پیشی ہو گئی بارن جاری ہوا تھا نا بلا کر لاؤ کہاں ہے کہاں ہے ابراہیم آگئے میرے بھائیوں آپ سورے بقرہ سورت نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھاون سے لے کر کے آگے پڑھئے آپ چار پانچ آیتیں پڑھیں گے بادشاہ نمرود ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کر رہا ہے کہہ رہا آپ کا رب کون ہے کہا ربی اللہ ذی یحی و یومید کہا میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے کہاں میں بھی تو ایسا کرتا ہوں بلایا ایک معصوم کو بے گناہ کو اور اسے قتل کروا دیا کہاں دیکھو مار دیا اسے زندگی ملنی تھی لیکن میں نے اس کو نہیں رہنے دیا اور ایک مجرم کو بلایا قید خانے سے اور اسے رہا کر دیا کہاں دیکھو اسے مرنا تھا سزا ملنی تھی میں نے اس کو زندگی دے دی ابراہیم علیہ السلام نے فوراں وہیں پر دوسرا جواب دیا کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ امرود میرا اللہ میرا رب وہ ہے جو سورت کو مشرق سے پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈوبوتا ہے ذرا تم اس کو پچھم سے نکال کر پورب میں ڈوبوتو ہے طاقت پاور ہے فَبُحِتَ النَّذِي كَفَر امہ بہت رہ گیا حیران و ششدر کوئی بات نہ بن پڑی تب اس نے اعلان کر دیا جاؤ حَرِّقُوهُ وَنْسُرُوا عَلِهَتَكُمِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ جاؤ حلاو تیار کرو آگ بناو ابراہیم کو اسی میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اپنے معبودوں کی مدد کرو اللہ اکبر کیسی جاہل قوم تھی معبود ہیں جو ان کی مدد کے مطاد ہیں اور بادشاہ کہہ رہا جاؤ اپنے معبودوں کی مدد کرو اللہ تعالی اس دور کے دور جدید کے اس قسم کی جہالت میں مبتلا انسانوں کو اللہ تعالی راہِ ہدایت نصیب فرما دے اس زمانے میں بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے میرے بھائیو اللہ اکبر جو جا کر مانگتے ہیں ان سے جن کو خود اپنے آپ کو کچھ دینے کے لیے نہیں قبروں پر ماتے ٹیکتے ہیں مزاروں پر سجدے کرتے ہیں کہتے ہیں دے دو چادریں لے کر آیا ہوں کشمیری شال پیش کر رہا ہوں گلدستیں سجا کر کے آپ کے لیے لائے ہوں قربانی دے رہا ہوں دے دو اللہ اکبر اللہ کہتا ہے کہ یہ تو تمہاری سننے ہی سکتے اور بالفرد اگر سننے تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے ضعف الطالب والمطلوب ماغنے والا کمزور جس سے ماغا جا رہا ہے وہ بھی ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں تو میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہو گئی اس لئے کہ ایک اللہ والے بن گئے تھے ہو لیکن دیکھو اللہ کافی ہوا کی نہیں ان کے لیے بولو کیا پی ہوا آگے پڑھو نا آگے پڑھو ابراہیم کا واقعہ علاؤ تیار کیا گیا اور منجنق کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے جانے کی تیاری ہو گئی بہت روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس تھوڑی سی محلت دے دو دو رکعت نماز پڑھو نماز پڑھ کر کہ اللہ سے دعا کی اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی ابراہیم علیہ السلام تو سلام آگ میں بھی ڈال دیے گئے وہ آگ جس کا کام ہے جلانا بھسم کر دینا خاکستر کر دینا اس آگ نے کیا کیا ابراہیم کے ساتھ قلنا یا نارکونی بردن وسلاما علی ابراہیم اللہ کہتا ہم نے کہا ہے آگ میرے ابراہیم کے لئے تو تھنڈی اور سلامتی والی بن جا یعنی اتنا تھنڈ بھی مت پہنچانا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو زیادہ تھنڈ اگر ایسی بہت زیادہ چلا دی جائے کتنے لوگ سکڑ جائیں گے اے آگ اتنی تھنڈی بھی مت ہونا کی تکلیف ہو اور تیری گرمی بھی میرے ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچائے سلامتی والی بن جا بولو میرے بھائیو آگ سلامتی والی بنی یا نہیں اللہ ابراہیم کے لئے کافی ہو گیا ہوا یا نہیں اگر ہوا تو وہ ہمارے لئے بھی کافی ہو سکتا کیسے جب ہم بھی ابراہیم کی طرح توحید والے بن جائیں گے ابراہیم کی طرح توحید پر استقامت اپنا لیں گے ثبات قدمی کا مظاہرہ کریں گے مصیبتیں آئیں آفتیں آئیں ڈرائے جائے دھمکایا جائے ہمارے اور آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے جائیں لیکن ہمارے ایمان میں لرزش و جنبش آنا نہیں چاہیے ہمارے لئے بھی وہی اللہ کافی ہو جائے گا جو ابراہیم کے لئے کافی ہو گیا تو ابراہیم کے زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ نمبر ایک وہ تحقیق کی راہ پر چلے تو انہیں اللہ ملا ہدایت ملی ایمان اللہ رب العالمین نے دولت اتا فرمائی اور آپ کو ابو الانبیاء بنا دیا اور استقامت انہوں نے اپنائی دعوت دین کی راہ میں نکل پڑے بلا خوف و خطر اور پھر شاعر کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں اقل ہے محوے تمہ شائے لبے بام ابھی اللہ اکبر لوگ حیران و ششدر ہیں بادشاہ وقت نمرود اور اس کی رعایہ بھی دیکھ رہی ہے ابراہیم کو کچھ نہیں ہوا بال بیکا نہیں ہوا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان کے فخر و غرور اور ان کے ہڑ دھرمی کی وجہ سے ایک انسان کو بھی اس وقت ہدایت نہ ملی اتنا بڑا موجزہ ابراہیم کے ہاتھوں دیکھا انہوں نے اللہ نے جسے صادر فرمایا لیکن وہ ایمان نہ لائے عوام کو ڈر تھا بادشاہ کا اور بادشاہ کو اپنی کرسی اور منصب کا فخر و غرور تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کے دل میں غرور اور گھمنڈ جنم لے لے تو اسے ہدایت نہیں ملتی ہے اس لئے ہمیں فخر و غرور سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے دور رکھنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خاکساری اور عاجزی عطا فرمائے یہ ابراہیم ہیں اللہ کافی ہو گیا صرف ابراہیم کے لئے نہیں میرے بھائیوں تاریخ پڑھئے انبیاء اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے قرآن کریم نے گواہیاں دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں باتیں درج ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام بندوں کو اپنی مدد دی ہیں جو اللہ والے تھے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اس کی توحید کو اپنانے والے بولو ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم سب سے پہلے نبی ان سے غلطی ہوئی تھی کی نہیں ہوئی تھی اللہ نے کہا جنت میں رہو اے آدم اور ہوا سب کچھ کھاؤ پیو ایک درخت کے پاس مت جانا لیکن اللہ کے اس حکم پر پورا نہ اتر سکے تو کھا لیا قریب ہو گئے اس درخت کے پاس چلے گئے شیطان کے وسوسے اور بہلاوے میں آگئے انسان تھے کیا ہوا اس کی سزا کے طور پر اللہ نے بے لباس کر دیا براہ نہ کر دیا اس سزا کے لیے بہت شرمندہ تھے وہ ایسے میں میرے بھائیوں کیا اللہ ان کے لیے کافی ہوا کیسے ہوا کیسے ہوا انہوں نے ایک اللہ کو پکارا اس کی دہائی دی ایک اللہ کے سامنے اپنے جرم کو رکھا اپنے ظلم کو رکھا اپنے گناہ کو رکھا اور کہا اللہ تو ہی بخشنے والا ہے سورہ عراف پڑھئے سورت نمبر سات آیت نمبر تیس اللہ تعالی کیا کہتا ہے کیا کہا اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی دعا کس کو یاد ہے ہاں میرے بھائی ہاتھ اٹھاؤ حضرت آدم کی دعا کس کو یاد ہے دو چھار لوگ اللہ اکبر یہ دعا ہر ایک کو یاد ہونی چاہے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا بولیے جزاک اللہ خیر ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین کتنی پیاری دعا ہے میرے بھائیوں بزرگوں جوانوں یاد کر لو یاد کر لو مانگو ہم میں سے ہر ایک کے ہاں چھوٹے بڑے جرائم ہیں ہم میں سے کوئی معصوم اور بے گناہ نہیں ہے اللہ سے مانگنے کا صلیقہ سیکھ لو کیسے مانگنا چاہیے آدم نے مانگا تھا کیا مانگا تھا کہ اے اللہ ہم سب ظالم ہیں اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر ڈالا ہے تیری نافرمانی کر کے اس درخت کا پھل کھا کر اگر تُو نے بخشا نہیں اور تُو نے اے اللہ رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والے ہوں گے یہ دعا آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام نے مانگی تو اللہ ان کے لئے کافی ہوا کی نہیں بولو بھائیو اللہ نے لباس عطا فرمایا کی نہیں فرمایا اللہ نے پوشاک دیا لباس عطا فرما دیا ڈھاک لیا انہوں نے پھر اپنے آپ کو ہا لیکن اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ میری دھرتی میری زمین کو آباد کرو اللہ نے وہاں سے نکال دیا اور کہا جاؤ اب نیک عمل کرو گے تب پھر سہ جنت تمہارے لئے تمہاری ضروریت کے لئے لیکن اللہ تعالی نے انہیں کپڑا عطا فرمایا اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ اکیلا ان کے لئے کافی ہو گیا لیکن پتہ نہیں آپ کے نڈیاد اور گجرات کا کیا معاملہ ہے میں ممبئی کی سرزمین میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے خطیب مقررین یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جب جرم یہ سرزد ہوا تو اس وقت انہوں نے عرش پر نگاہ ڈالی سوچ رہے تھے کیا کروں کیا کروں کیسے معافی مانگو تو عرش پر نگاہ پڑی تو لکھا ہوا دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس پکار اٹھے کہ اے اللہ تو اپنے بندے اپنے نبی محمد کے صدقے اور تفیل میں ہمیں معاف فرما دے تو اللہ تعالی نے معافی دے دی لباس دے دیا سنائے آپ نے میرے بھائیوں صحیح ہے یا غلط صحیح غلط بالکل غلط موضوعات فیبریکیٹڈ حدیث میں اس کا ذکر ہے من گھڑت بات ہے یہ میرے بھائیوں اس طرح کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں قرآن کہتا ہے نہیں آدم اور ہوا کے لئے اللہ کافی ہو گیا جب انہوں نے اللہ کی دعائی دی اکیلے اللہ سے مانگا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا یہ صحیح بات ہے قرآن نے سورہ آراف کے آیت کمبر تئیس میں اس دعا کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ سکھایا اور بندوں نے مانگا اللہ نے دعا ان کی قبول فرما لی پوشاک اور لباس دے دیا اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری آئی ہے جانتے ہیں میرے بھائیوں کتنے سال بیمار تھے وہ کتنے اٹھارہ دس اور آٹھ اٹھارہ اللہ اکبر آج ہم اور آپ اس ترقی آفتہ دور میں کچھ لمحوں کے لیے بیمار پڑ جاتے ہیں تو پورا خاندان اور قبیلہ سسک اٹھتا ہے اور نہ جانے کن کن دروں کا خواب دیکھنے لگتے ہیں ارے چلو ڈاکٹر صاحب سے کچھ نہیں ہونے والا وہاں چلو بہت بھیر لگتی ہے ایک شال ایک چادر لے کر چڑھا دو بس سب بیڑا پار ہو جائے گا اللہ حکم ایک آدھ ہفتہ بیمار ہے آدمی تو انسان ہاسپٹل چھوڑ کر نہ جانے کن کن غیر اللہ کے دروں پر جا کر اپنا سر جھکاتا اپنا ایمان بیشتا اپنی اسلام کا سعودہ کر لیتا ہے ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال تک اس بیماری میں رہے اور میرے بھائیوں ایسا معاملہ تھا کہ وہ راضی بارزہ تھے اللہ بیماری تیری طرف سے ہے ہمیں دنیا کا کوئی انسان بیمار نہیں کر سکتا جب کوئی بیمار کرنے کی طاقت اور اتھارٹی نہیں رکھتا ہے تو اللہ یہ شفا کیسے دے سکتا اس لئے اللہ میں تیرے سوا کسی اور کو نہیں پکاروں گا سورہ انبیاء سورت نمبر اکیس کے آیت نمبر تیراسی پڑھئے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے رب مجھے اس بیماری سے بڑی تکلیف پہنچ گئی ہے رحم فرما دے اللہ تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے اٹھارویں سال میں اللہ رب العالمین نے انہیں شفا اتا فرما دی بولو فرمائی یا نہیں اللہ کافی ہوا اس لئے کہ اکیلے اللہ کی دعائی دینے والے اس کی توہید میں کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے اللہ رب العالمین نے تو اپنے نبی یونس کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے اللہ ان کے لئے بھی کافی ہو گیا یونس علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت دے رہے ہیں دعوت دیتے دیتے ان کی وجد قوم جب نہ مانی غصہ ہو کر کہ اپنی بستی سے نکل پڑے اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا بس اتنی سی بات تھی کہ اللہ رب العالمین دریہ پار کرنا ہے کشتی پر سوار ہو گئے اللہ سے اجازت نہیں لی تھی اتنی سی کوتہ ہی ان سے ہوئی اس لئے کہ انبیاء کو اللہ کی وحی کا انتظار کرنا پڑتا ہے اللہ کی مرضی جب ہوتی ہے تب ہمارے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ جاتے ہیں حکم آنے سے پہلے ہمارے نبی مکہ نہیں چھوڑتے یونس علیہ السلام سے یہ کوتہ ہی سرزد ہو گئی ناؤ مجدھار میں پہنچی ڈاوہ ڈول ہونے لگی کیا ہو کوئی نہ کوئی سزاوار ہے سزا کا کوئی نہ کوئی مجرم ہے گوٹی ڈالو قرآن دازی کرو نام نکل آیا یونس علیہ السلام کا قوم ماننے کو تیار نہیں یہ تو ہمارے چاہتے ہیں یہ تو ہمارے رہبر ہیں یہ تو ہمارے حدیع برحق ہیں ایسے بھلے منوش ہیں بھلا ہم ان کو سمندر کے دریہ کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں چلو دوبارہ گوٹی ڈالو پھر سے نام یونس علیہ السلام کا نکل آیا اب بھی قوم ماننے کوئی تیار نہیں ہے تیسری بار چلو قرآن دازی کر لو قرآن دازی آج کل حاجی لوگوں کو حج پر جانے کے لئے بھی گوٹی ڈالی جاتی ہے ڈالی جاتی ہے اللہ تعالی جو لوگ بھی اس کے امیدوار ہیں ان کی نیک تمنا اللہ تعالی پوری فرما دے گوٹی تیسری بار جب پڑی اور نام حضرت یونس ہی کا آیا تب قوم مجبور ہو گئی ملہ نے کہا کہ نجات حاصل کرنا ہے تو انہیں ڈالنا ہوگا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا سمندر میں آتے ہی مو کھول کر کھڑی تھی بہک میں الہی اپنی پیٹ میں انہیں جگہ دے دیا چلتی پھرتی قبر میں وہ سفر کر رہے ہیں میرے بھائیو اندازہ کرو کتنی بڑی مصیبت کی گھڑی ہے آج ترقی آفتہ دور میں آپ کسی دس منزلہ پانچ منزلہ کسی امارت میں لفٹ کے ذریعہ جا رہے ہوں لفٹ اور آپ کو ٹینت فلور پہ جانا ہے پانچویں فلور پر پہنچ کر لفٹ بند ہو گئی لائٹ چلی گئے دس سے پندرہ منٹ کا وقت ہی گزرا تھا زیادہ نہیں آہو بکا چیخو پکار بےہوشی بدھوا ستاری ہونے لگتی بولو ہو دیئے کی نہیں آؤ بچاؤ کہا ہو اے الکارو کہا ہو آؤ کھولو نکالو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں تین تین تاریکیوں میں چھلیوں میں پیٹ میں اللہ اکبر سمندر کی تہوں میں وہ مچھلی لے کر سفر کر رہی ہے ایسے مشکل میں بولو کس کو پکارا انہوں نے اللہ کو یونس علیہ السلام کی دعا یاد ہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو کے سنو جزاک اللہ خیرن بارک اللہ فیق کیا نام ہے بھائی ہاں سحیل ہمارے جوان سحیل نے سنایا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین یہ دعا اللہ نے قرآن کریم سورہ انبیاء سورہ تمبر اکیس آیت نمبر ستاسی میں اس کا ذکر کیا ہے اللہ کہتا ہے فنادہ فی الظلمات یونس نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک کہ لا تیرے لوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں معبود برحق نہیں انت سبحانک تیری ذات پاک ہے تمام عائب سے نقص سے کمی اور کتاہی سے انی کنتو من الظالمین ظالم میں ہوں اے اللہ تجھ سے پوچھے بغیر میں بستی چھوڑ کر نکل پڑا ہوں اے اللہ ظالم میں اللہ کہتا ہے آیت نمبر اٹھاسی میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر اٹھاسی میں اللہ کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی ہم نے اتنے بڑے غم سے ان کو نکال دیا اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دے دیا کرتے ہیں بلو یونس کے لیے اللہ کافی ہوا یا نہیں اللہ کافی ہوا اور اللہ نے وعدہ کیا ایمان اللہ نے اسی طرح جب مشکل گھڑی میں تم اللہ کو پکار ہوگے ایک اللہ کی دعائی دوگے ایک اللہ کے ہدا ہوگے اور اسے پکار ہوگے تو اللہ تمہاری لیے بھی کافی ہو جائے گا سورہ صافات میں اللہ نے یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور کہا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَا لَبِسَ فِي بَطْنِهِ اگر یونس نے مچھلی کے پیٹ میں مجھے نیاد کیا ہوتا میری تسبیح نہ بیان کی ہوتی تو قیامت تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے یونس اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں تم چاہتے ہوگر اللہ کی مدد ہے اللہ تمہاری مشکل گھڑی میں تمہارا سہارا بن جائے ایک اللہ کے ہو جائے ہو اللہ تمہارا ہو جائے گا اور تمہاری لیے بھی کافی ہو جائے گا بے شمار مثالیں ہیں میرے بھائیوں وقت بہت کم ہے ہمارے نبی کا ایک واقعہ سنا دوں اللہ اکبر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی سید البشر امام الانس والجان امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مشکل گھڑیاں آئیں ایک گھڑی ایک لمحے کا ذکر میں کرتا ہوں سندو ہجری میں غزوِ بدر کا مارکہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تین سو نو یا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق تین سو تیرہ صحابہ اکرام تھے بدر کے میدان میں کفار کا ایک ہزار کا جتہ آ کر کے کھڑا ہے صحابہ اکرام آپ کے تین سو نو یا تین سو تیرہ ہیں میرے بھائیوں کوئی مقابلہ ہے تین سو کے سامنے ہزاروں کا لشکر ایسی مشکل گھڑی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سجدے میں گر پڑے دو رکعات نماز عدا کی اور بیٹھ گئے آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اللہ سے دعا مانگی اور کہا اے اللہ اللہم انتہلک ہاتھی العصابت اليوم لا تُعبد فی الارض اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت توحید والوں کی جماعت لے کر کے آیا اے اللہ میری پندرہ سال کی تبلیغ کا خلاصہ ہیں یہ چربہ ہیں یہ میری محنت اور کابش کا سمر اور پھل ہیں یہ تیرہ سال مکہ میں میں نے ان تکلیفوں کو جھیل کر اے اللہ میں نے تیرے بندوں کو توحید سکھائی ہے مدینے میں ابھی دو سال گزرے ہیں اے اللہ یہ کل پندرہ سال کی محنت کا سمر اور نتیجہ ہیں خلاصہ ہے چربہ ہے سب کو لے کر اللہ حاضر ہوا ہوں یہاں اے اللہ سامنے ہزاروں کا لشکر ہے اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت تیرے توحید کی پرستار تیرے توحید کا گنگانے والی تیرے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنے والی یہ جماعت اگر ان کے ہاتھوں ہلاک کر دی گئی قتل کر دی گئی تو اے اللہ بتا تیری اس دھرتی پر توحید والا کون بچے گا جو تیرے سامنے سجدے لے گئے اے اللہ تو لازے رکھ لے اپنے توحید والے بندوں کی اللہ اکبر ہمارے نبی دعا کر رہے ہیں اس قدر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے عرض مند ہے مدد کے کہ آپ کی چادر آپ کے کندوں سے ہٹ کر گر پڑی ہے اللہ اکبر حضرت ابو بکر پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں اے اللہ کے رسول بس ہوا اللہ آپ کی دعا کو رائے گاؤں برباد نہیں کرنے والا اللہ کافی ہے اللہ کافی ہے اللہ کے رسول آپ کے لئے نبی صلی اللہ اس کے بعد اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر آؤ میں تمہیں بتا دوں فلان جگہ فلان مجرم قتل ہوگا فلان جگہ فلان کافر قتل ہوگا فلان جگہ پر فلان کی موت ہوگی فلان جگہ فلان اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا بولو بھیجا کی نہیں صحابی بیان کرتے ہیں کہ صفائیں کی صفائیں کافروں کی قتل ہوتی جا رہی ہیں صفائیں کی صفائیں صاف ہوتی جا رہی ہیں لیکن قاتل کا پتہ نہیں لگتا اللہ اکبر بولو کیا نبی اور صحابہ کے لئے اللہ کافی ہوا ہوا ہمارے لئے بھی ہوگا شرط یہ ہے کہ ہم بھی ایک اللہ والے بن جائے میرے بھائیو نبی اور صحابہ کے زمانے میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب وہ ایک اللہ کے ہو گئے تو اللہ ان کا ہو گیا لیکن عبادت کا وقت قریب ہے آپ وضو کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بات بھی بہت ہے اگر اثر کر جائے دو بات بھی اگر ہمارے دلوں میں گھر کر جائے تو بہت ہے یہ مہمیز لگانے آیا ہوں آپ کو میں پیغام سنانے آیا ہوں کہ اپنے بندوں کے لئے اللہ کافی کب ہوتا ہے جب بندہ بولو بولو اللہ والا ہو جاتا ہے شرک سے اپنے آپ کو شرک کی تمام قسموں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے بولو کیا حضرت آسیہ کے لئے اللہ کافی نہ ہوا فیراؤن کے گھر میں ہیں فیراؤن ظالم و جابر ہے ربکم العالی کہتا ہے لوگوں میں تمہارا رب ہوں سیلری میں دیتا ہوں میرا دیا ہوا کھاتے پیتے ہو ایسے میں آسیہ اللہ اکبر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے آسیہ اس گھر میں رہتے ہوئے فیراؤن کے پیلس میں رہتے ہوئے جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں بچپن میں ان کی ماں تابوت میں ڈال کر ندی کے حوالے کر دیتی ہیں پانے والا پاتا ہے اور لیدہ کرینام کی لالچ میں فیراؤن کے گھر پہنچا دیتا ہے فیراؤن اسے قتل کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے جتنی بھی نرینہ اولاد پیدا ہوگی اسے مار دو کہیں بڑا ہو کر میری کرسی نہ چھین لے ایسے میں فیراؤن اور اس کے لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں آسیہ کہتی ہیں اس اللہ کی بندی نے مانگا تھا رب ابنی لی عندکا بیتا فی الجنہ اے لا مجھے فیراؤن کا محل راس نہیں آتا ہے اس ظالم و جابر کی سنگت میں میں مجبور ہوں مجھے اس کے محل سے اللہ کبھی اتمنان نہ ملا میں تو تُس سے تیرے جنت کا سوال کرتی ہوں اللہ میرے لئے گھر اپنے جنت میں بنا دے میرے بھائیو اللہ کی اس بندی نے اس وقت بھی زبان کھولی اور سور قصص کی آیت نمبر نو پڑھئے وَقَالَتِ امراض فیراؤن قُرَّتُ عَيْن لِي وَلَك لَا تَقْتُلُو آسیہ کہتی ہیں فیراؤن کی بیوی کہ یہ ہمارے اور آپ کے آنکھوں کی تھنڈک بن سکتا ہے یہ بچہ ہے نا ہم پالیں گے ہم پوسیں گے تو بڑا ہو کر ہمارا ہوگا جو ہم کہیں گے وہ ایسا کرے گا ہمارے اور آپ کے آنکھوں کی تھنڈک بن جائے گا جب ہمارے آنکھوں کی تھنڈک ہوگا تو ہماری کرسی چھین لے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمارا اپنا ہوگا لا تقتلو تو اے فیراؤن اسے قتل مت کرو عصائی انفعنا دلیل دیتی ہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارے لئے فائدے مند بن جائے او نتخیدہ ولدا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں مہ بولا بیٹا بنا لیں محملہ شورون آپ کے ہواریوں کو پتا تک نہ چلے گا میں اتنے بڑے محل میں اس کو پالتی پوسٹی رہوں گی اللہ والی نے اپنی زبان کھولی وہیں اللہ والی جس نے اللہ سے جنت میں گھر بانگا ہے اور نبی کی زبان نے جس کو جنت کی بشارت سنائی ہے وہ آسیہ اپنی زبان کھولتی ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے بولو آتی ہے کی نہیں وقت کا ظالم و جابر انسان جس نے قانون بنایا تھا کسی نجومی کے کہنے پر کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بڑا ہو کر آپ کی کرسی چھین لے گا قانون بنا دیا جاتا ہے تمام نری نہ اولاد کو فنا کر دو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ہمیں کسی کا ڈر نہ ہوگا ایسے میں موسیٰ علیہ السلام گھر پہنچ جاتے ہیں فیرعون کے قتل کا حکم نافذ ہوتا ہے آسیہ کی زبان کھلتی ہے مطماروں فائدہ مند ہوگا ہمارا اپنا ہوگا آخر آپ کو یہ ڈر کیوں ہے اللہ والی نے زبان کھولی اللہ کی مدد آگئی بولو موسیٰ کو زندگی جینے کا حق ملا موسیٰ علیہ السلام زندگی جینے کا حق پاتے ہیں فیرعون اپنے بنائے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتا ہے اللہ کی مدد کب آئی جب آسیہ اللہ والی بن گئی اور اللہ والی کی زبان کو اللہ رد نہیں کرتا اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ والی بننے کی توفیق تفرمائے اس وقت اللہ کافی ہوگا بولو ہوگا یا نہیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ